نابالک سے یون شوشن کے عاروپ میں جیل میں بند آسرام کو آج کوٹ میں ڈبل جھٹکا لگا ہے ایک طرف جہاں ہائی کوٹ نے آسرام کی زمانت یاچکہ خارج کر دی ہے وہیں دوسری اور سرکاری وکیل نے آسرام پر ایک سنسنی خیز عاروپ لگا دیا ہے وکیل کے مطابق آسرام ایک گمبیر مانسک وکرتی سے گرسد ہیں یہ ایسی وکرتی ہے جس کی وجہ سے ہی وہ بچوں کا یون شوشن کرتے ہیں تو آسرام کو ایک گمبیر بیماری ہے جس کا ذکر کیا ہے سرکاری وکیل نے سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ آسرام جو کی دنیا میں سنس کے نام سے پرسد ہیں انہیں پیڈوکفیلیا نام کی بیماری ہے جو کی بیماری میں یہ کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ کلینیکل سائیکولوجس جینٹی دکتہ بھی موجود ہے ان سے باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں رپورٹ کیا آسرام بچوں کا یون شوشن کرنے کے آدھی کیا آسرام کو بچوں کے یون شوشن کرنے کی بیماری کیا آسرام پیڈوکفیلیا جیسی گمبیر مانسیگ بکرتی کے شکار ناوالک لڑکی سے یون شوشن کے آروپ میں ایک مہینے سے جوتپور کی سنٹرل جیل میں بند آسرام کو آج دوہرہ جھٹکا لگا ایک طرف جہاں راجستان ہائی کوٹ میں آسرام کی زمانت یاجکہ خارج ہو گئی ہے وہیں دوسری اور ان پر کوٹ میں آج ایک اور سنسنی خیز آروپ لگا ہائی کوٹ میں آسرام کی زمانت کی سنوائی کے دوران سرکاری وکیل نے جد سے کہا کہ آسرام ایک پیڈوکفیل آسرام پیڈوکفیلیا نام کے گمبیر مانسیگ بکرتی سکرسٹ ہے بچان پر شابط کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی کو مانسیگ روگ ہے اسے فلم دیکھنے کا شوق ہے لہٰذا پچھا میں دیکھ کر اس نے آسرام کو فسانے کی یہ ایک کہانی گھڑی ہے لیکن پرسیکیوشن کی طرف سے آج ایک گمبیر آروپ آسرام پر لگا وہ پیڈوکفیلک ہے لیکن اس بات کو اب عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ کیا واقعی میں آسرام پیڈوکفیلک ہے جس وقت راجستان کے جوتپور ہائی کورٹ میں آسرام کی زمانت یاچکہ پر سنبائی ہو رہی تھی دونوں اور سے ایک گرما گرم بحث ہو رہی تھی دیش کے جانے مانے کرمینل لائر رام جیٹ ملانی آسرام کو بچانے کے لیے لڑکی کے عمر اور آسرام کی خراب صحت کا حوالہ دیتے ہوئے زمانت کی اپیل کر رہے تھے تبھی سرکاری وکیل نے کورٹ میں ایک بہدی سنسنی خیز کھلاسہ کیا سرکاری وکیل نے کہا کہ آسرام ایک بہدی گمبھیر مانسک وکرتی سے گرسط ہے اس وکرتی کا نام ہے پیڈوکفیلیا اور اس وکرتی کے شکار شخص کو پیڈوکفیل کہا جاتا ہے ایسے گمبھیر مانسک وکرتی کے شکار آروپی کو زمانت نہیں دی جانی چاہیے سرکاری وکیل نے کہا کہ اس گمبھیر مانسک وکرتی کا شکار شخص کم عمر کے بچوں کی اور آکرشت ہوتا ہے اور ان کا یون شوشن کرتا ہے جوتپور کے فارم ہاؤس میں جس لڑکی کا یون شوشن ہوا وہ بھی نابالک حالانکہ آسارام کے وکیل رام جیٹ ملانی نے سرکاری وکیل کے اس آروپ پر سوال اٹھائے جیٹ ملانی نے کوٹ میں اس گمبیر آروپ کے پرش میں ثبوت پیش کرنے کی مانگ کی لیکن جج نے جیٹ ملانی کی دلیل کو نہیں مانا اور آسارام کی زمانت یاج کا خارج کرنے نابالک کی یون شوشن کے آروپوں سے گھرے آسارام پہلے سے ہی مشکل میں ہیں ایک مہینے سے انہیں زمانت نہیں مل رہی ہے سشن کوٹ کے بعد اب ہائی کوٹ سے بھی انہیں زمانت نہیں ملی ہے ایسے میں پیڈو فیل ہونے کا جو نیا اور بہت دمبیر آروپ ان کی مشکلوں کو بنا سکتا ہے کیونکہ پیڈت کے پتا بھی آروپ لگا چکے ہیں یہ آسارام ان کی بیٹی کا یون شوشن کرنے سے پہلے کئی دوسری لڑکیوں کا بھی یون شوشن کر چکا ہے یعنی آسارام کی مشکلیں گھٹنے والی نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھنے والی ہیں سلیل گت کے ساتھ بھی رکھٹنا کا جوتپور نیوز 24 اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آسارام کو جس پیڈو فیلیا بیماری کی بات کہی جا رہی ہے اس میں روگی بچوں کا یون شوشن کرتا ہے اور ایسے میں اگر سرکاری وکیل نے اس الزام پر یقین کیا جائے جو کیونہوں نے کہا ہے کہ آسارام کو پیڈو فیلیا ہے تو کیا آسارام بچوں کے یون شوشن کے عادی ہیں اگر ہاں تو آسارام کے آشرموں میں رہنے والے بچے تو بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں کیا آسارام کو مانسک بیماری ہے کیا بچوں کا یون شوشن کرنے کے عادی ہیں آسارام کیا آسارام کو ہے پیڈو فیلیا یون شوشن کے عاروپ میں جیل میں بند آسارام پر لگے اس سنگین الزام نے سنسنی فیلا دی ہے سرکاری وکیل کے مطابق آسارام پیڈو فیلیا نام کی بیماری سے گرسیت ہیں دراصل پیڈو فیلیا ایک طرح کی مانسک وکرتی ہے پیڈو فیلیا سیکسوال اٹریکشن کی پرورتی ہے اس بیماری میں بچوں کے پرتی یون آکرشن کی پرورتی ہوتی ہے بچوں کو دیکھ خود کو روک نہیں پاتا ہے روگی یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی کارگر علاج نہیں ہے اس کا علاج لمبا چلتا ہے اس میں بھی سفلتا بہت کم ملتی ہے سرکاری وکیل کے مطابق آسارام اسی بیماری کے شکار ہیں پیڈو فیلیا کا مریض بچوں کو دیکھ اس سے سیکس کرنے کو لے کر اگر ہو جاتا ہے وہ بچوں کو پاس بلانے کے لیے اسے فسلاتا ہے اسے طرح طرح کے پرلوبھن دیتا ہے اور جب بچہ اس کے قریب آ جاتا ہے تو وہ اسے اپنا شکار بناتا ہے یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں کو ہی ہوتی ہے جو بچوں کو یون شوشن کا شکار بناتے ہیں چوتر سال کے آسارام ایک نابالک لڑکی سے یون شوشن کے آروپ میں جیل میں بند ہیں اگر سرکاری وکیل کی پیڈو فیلیا کی اس دلیل پر یقین کیا جائے تو آسارام پر لگے الزام اور گواہوں کے بیان اس طرح صاف اشارہ کرتے ہیں کہ آسارام بچوں کے یون شوشن کے آدھی ہیں آسارام کی رازدار شلپی نے بھی پولیس کے سامنے قبول کیا ہے کہ وہ آشرم میں پڑھنے والی بچیوں کو جھوٹی بیماری یا بھوت پرت کا سایہ بتا کر آسارام کے پاس بھیجنے کا کام کرتی تھی چندوارا آشرم میں پڑھنے والی نابالک لڑکی کو بھی اسی نے آسارام کے پاس جوتپور بھیجا تھا آسارام کے پورو وید نے بھی خلاصہ کیا تھا کہ آسارام کی کٹیاں میں دیر رات بچیوں کو بھیجا جاتا تھا آسارام جب نکلتا ہے اور لڑکیاں سمجھ لوگی پچیس تیس ہے اس کے سامنے تو اس میں سے وہ جس لڑکی پر چار سے پانچ ٹورٹ لگائے اس کا مطلب وہ ایزنٹ لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کے کہ اس لڑکی کو اب دھیان کے لیے تیار کرنا آسارام پر بوٹی کے بہانے افیم لینے کی لفت کی بات بھی سامنے آ چکی ہے آسارام پر پہلے بھی آشرم میں بچوں پر کالا جادو کرنے کا آروپ لگ چکا ہے آشرم میں سندگ دی ستی میں بچوں کی موت پر بھی آسارام آروپوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں سوال ہے کہ اگر فیڈیو فیلیا کے مریض ہیں آسارام تو کیا بچوں کے ساتھ یون شوشن کیا دی ہیں آسارام اب تک آسارام نے کتنے بچوں کو اپنے اس بیماری کا شکار بنایا کیا آسارام کے آشرم میں رہنے والے بچے محفوظ ہیں آسارام پر لگے سنگین الزام کے بعد آسارام کے آشرم میں پڑھنے اور رہنے والے بچوں کی سرکشہ کو لے کر بھی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سوال یہ کہ اگر آسارام پیڈیو فیلیا کے مریض ہیں تو نہ جانے کتنے بچے ان کی اس بیماری کا شکار ہوئے ہوں گے دھیرج بھٹناغر جائپور نیوز ننڈی فور کیا ہے پیڈیو فیلیا پیڈیو فیلیا سے گرسیت جو بیاکتی ہے وہ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور کیا پیڈیو فیلیا کا کوئی علاج ہے اسی پر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جہنتی دھتا ہے جو کی کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہے لگ بگ سارے تین دشک سے آکٹیو ہیں اور تمام اس طرح کی کیسز کو دیکھتے رہی ہیں جہنتی جی یہ بتائیے کہ پیڈیو فیلیا آخر ہے کیا دیکھیں یہ ایک ایسی عوستہ ہے جس میں جو انسان ہے موسٹلی سکسٹین پلس کے عمر کے ہوتے ہیں اور یہ بچوں کے طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں سیکشول گراتیفیکیشن کے لئے اور یہ جو ہے بہلاتے ہیں فسلاتے ہیں اور موسٹلی لوگ ان کو سسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی عمر کے بجے سے اور جب یہ بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی طرح کا گراتیفیکیشن کی وہ ہوتی چاہا ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے کہ سیکشول گراتیفیکیشن کیا صرف بچوں کی طرف یا اپنے سے کم عمر کی اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے نہیں پیڈو فائل ہم تب کہتے ہیں کسی کو جب وہ صرف بچوں کے طرف اٹریکٹڈ ہوتا ہے اور یہ چھوٹے عمر کے بچے جو ہیں ان کو یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیڈ ٹچ جسے ہم کہتے ہیں وہ بہلا فسلا کے بچوں کو اپنے نزدیک لے آتے ہیں اور ان کی اپنی گراتیفیکیشن ان کا جو رجحان ہوتا ہے سیکشول گراتیفیکیشن ان لوگوں کا پیڈو فائل جو ہوتے ہیں بچوں کے تہتی ہوتا ہے اور ان کے جو مانسی کا وستہ ہے اس میں اکثر پایا جاتا ہے کہ دیپ روٹیڈ انفیریارٹی کامپلیکس ہوتی ہے ان کا جو انٹریکشن پیٹن رہتا ہے ہم عمر کے لوگوں کے ساتھ وہ صحیح نہیں رہتا اور ان کی اگر لائف سیسٹری میں جھاکا جائے جو پیڈو فائلز لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی بچپن جو ہے وہ خوش وغوار نہیں رہتی ہے they have been abused by somebody or the other اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے اوپر ان کو خطرہ نہیں رہتا یہ ہاں بھی ہو سکتے ہیں تو ایک سینس آف پاور جو ہے وہ ان کی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے جب یہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اس طرح کی حرکت کرنے کے پیچھے کسی بھی اس بیماری سے پیڈو فیلیا سے گرسید یکتی کہ من کی منشاہ کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ صرف سیکشول گراتیفیکیشن نہیں اس کی وقتی میں جو خامیاں ہیں ایک سینس آف پاور ایک جو لاچاری ہوتے ہیں اس طرح کی الزام لگے ہیں تو ایسے میں بہت دھیان دینی کی بات ہے کہ ان پر اگر اس طرح کا الزام لگ رہا ہے تو ان کے بھیتر کس طرح کی inferiority ہے یہ سمجھنا ہوگا دیکھیں یہ تو پیڈو فائل کو آپ آفینڈ اس طرح سے نہیں describe کر سکتے آپ کو ان کی وقتی کی پوری personality analysis کرنی پڑتی ہے کچھ tests ہیں جس کے تحت ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی رجحان کس طرف رہی ہے لیکن ہاں history اگر آپ دیکھتے ہو پیڈو فائل کے جو history ہوگی اس میں آپ دیکھو گے وہ بچوں کی جو لاچاری ہے اس کو وہ enjoy کرتے ہیں ان کی معصومیت جو ہے اس کا نظائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے وہ discrimination نہیں کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بچہ ہو ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنی sexual gratification ڈاکٹر جاندی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسے لوگوں کو identify کیا جا سکتا ہے بلکل کرنا چاہیے اگر یہ بیماری ہے جو ابھی تک identify نہیں ہوا ہے اور اب وہ جب جیل میں ہے تب اس طرح کی بات اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں سرکاری وکیل اب ان کو prove کریں گے فاکس کے ذریعے آپ ہمیں بتائیے کیا ایسے لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے جی بلکل آپ اگر ان کی history دیکھیں تو ان کا attraction ہر جگہ ہر crowd میں بچوں کے طرف ہوتا ہے جو چھوٹے عمر کی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف لڑکیوں سے ہی ان کا attraction ہو جو pedophiles ہوتے ہیں ان کی attraction دونوں طرف ہی ہوتا ہے لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی سو ان کا جو ایک مدہ ہوتا ہے وہ attraction کا ہوتا ہے بچہ you know the tender age اور اس کے اوپر یہ حابی ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اس کو دبوچ لیتے ہیں they are the worst kind of criminals کیونکہ یہ جب حابی ہوتے بچوں کے اوپر اور جس طرح کہ یہ جلم ڈھاتے ہیں بچے کی معصومیت تو چھنی جاتی ہے اس کا بچپن بھی چھین لیتے ہیں اور اس کی زندگی کے لیے وہ ایک balanced heterosexual relationship بھی وہ بچہ عامومن بنا نہیں پاتا ہے ڈاکٹر جنتی ہمارے پر اس رپورٹس نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ایسے کچھ ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے جانا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ابھی تک جس طرح کے cases آسارام کے خلاف آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا دشری دنوں ان کے آشرم سے بچے گائب ہوئے کئی بچوں کی موت بھی ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آسارام کو پیڈو فیلیا ہو سکتا ہے یا ہوگا ہو سکتا ہے لیکن سمٹمز کیا ہے اس پر ہم بات کریں سمٹمز تو یہی ہے کہ ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے بچوں کو as a usable commodity use کرنا اپنی sexual gratification کے لیے اور وہ sexual gratification ضروری نہیں ہے ایک ہی بچے کے ساتھ جڑا ہوا اس طرح کے جتنے چھوٹے عمر کے بچے ہیں ان کے ساتھ آسارام میں ایسے سمٹمز ہیں آپ کی مطابق دیکھیں جو ہسٹری بتا رہی ہے ان کی لگاتا جیسے آپ بتا رہی ہیں میڈیا جیسے بتا رہی ہے تو this is one of the reflections لیکن I have doubts about it کیونکہ یہ جو چیز یہ کر رہے ہیں یہ ینگ لڑکیوں کو usually جو میڈیا بتا رہی ہے کی ینگ لڑکیوں کے طرف یہ آکرسیت ہوتے تھے اس کا ایک ڈیٹیل انیلیسز کم عمر کی لڑکیوں لیکن اس کا ایک ڈیٹیل انیلیسز ہونا ضروری ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انیلیسز ہونی ہے جو ریپورٹس کے ذریعے ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ سمجھائیے کیا اس بیماری کا کوئی علاج بھی ہے بلکل ہے بلکل ہے بکوز یہ دیکھیں یہ کوئی پیدائشی پیڈو فائل نہیں پیڈو فائل ہوتا ہے کہ اپنی اپرچونیٹیز کو اس کو ملتا گیا اور وہ بچوں کی ہے اس کا نظائص فائدہ وہ اٹھاتا گیا جو بھی پیڈو فائل ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پیڈو فائل جو ہے پریفرنسز ان کی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے آمومن وہ فیملی لائف سے ہٹ کے ہوتے ہیں بلکل ہے